جی ویڈ گوڈ مورننگ سبح بخیر یہاں پر اس وقت صبح کے نو بجے ہیں پاکستان میں شام کے چھ بج رہے ہوں گے یا ساڑھے چھ بج رہے ہوں گے اس سے پہلے میں نے بھی ویڈیو ایک بنائی تھی لیکن وہی کہنا میں کیمروں کی سیٹنگ جو ہے نا آؤٹ ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کا درد سری اسی کو پتا ہے جو کیمرے والا یا ویڈیو گرافر ہوتا ہے یا فوٹو گرافر ہوتا ہے اگر آپ کی کیمروں کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے تو آپ کی ساری محنت جو ہے نا زائے ہو جاتی ہے میک اٹھ شوٹ میرے چونکہ آکے ٹرپس آنے والے ہیں اب ونٹر آگیا ہے آپ کا بھائی نکلے گا اس ملک سے سردی ٹھیک ٹھاک ہے ابھی میں آگے آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا کتنا گلومی گلومی کسا ماحول ہے کل سارا دن جو ہے ہوا تیز چلتی رہی بارش بھی ہوتی ہے اچھا ویڈر یہاں کا اس طرح کینیڈا کا تھوڑی سی جانکاری کے لیے بتا دو کہ جیسی اکتوبر آتا ہے اس کے بعد جو ہے نا کلاوڈز پتہ نہیں دنیا جہان میں کہاں سے اکھٹے ہو کے آ جاتے ہیں بارشے شروع ہو جائیں گی اور یہی پھر آگے جو ہے فریزنگ رین یا فلوریز اور پھر وہ برف میں تبدیل ہو جائے گا اور آن این آف جو اس طرح مارچ تک چلے گا جس طرح بھی سوہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی بہت ڈیڈ ویڈیو تھی ہمیں دوبارہ وہی ٹرائی کر رہا ہوں کیونکہ کیمرے کی پوری میں نے سیکٹنگ چینج کی ہے اس کا ایف پی ایس اس کی فائن ٹیوننگ اور ایف پی اور جو وہ ہوتے ہیں کہنا میں آپ کے فریم ریٹ وغیرہ سارے وہ چینج کی ہیں تو اب یہ سیمپل ٹین ایٹی کے اوپر تھرٹی ایف پی ایس کے اوپر ہے تو چلیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ میں نے ایک اس سے ویڈیو بنائی تھی جو کومنٹس میرے بہت زیادہ ہیں تو اس کے بعد کے بھی کومنٹس جو ہوئے ہیں اس کو بھی ایڈ کر دوں گا تو یہ کہ یہ بیس پچیس منٹ کی ویڈیو بن جائے گی آپ کی نیوروٹ کی سہر ہو جائے گی اور میری ڈبل واک ہو جائے گی کیونکہ میں آلیڈی ایک واک کر چکا ہوں چلیں بڑھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑی سیٹنگ صحیح ہو چکی ہے کیونکہ اس کا جو کیمرے کا یہ ہوتا ہے کہ جو یہ ٹرن کرتا ہے تو اس پر ڈارک نہیں آنا چاہیے اس سے پہلے جو بھی ویڈیو آتی ہے جیسی کیمرے کی جب میں سائیڈ چینج کرتا تھا تو وہ بہت ہی ڈارک ہو جاتی تھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیمرے کی سیٹنگ صحیح ہو گئی ہے جہتا میں اس طرف چلوں گا بے آری سوٹس کی کال آگئی ہلو 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 آنکر میں بہیا کا کزن بول رہا ہوں جی 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 آہ صرف میں نے نہ پوچھنا تھا کہ کل ایک چلی بہیا کے گھر پہ اپر والے دو رومز کی لائف چلے گی اچھا تو یہ مہینہ پہلے ایک بار ہوا تھا تو انہوں نے مجھے بولا تھا تو میں نے ان کو بولا تھا کہ ہوا ہوگا تو آپ اس کو اوپر کر دو اور وہ چل پڑے گا تو وہ چل پڑا تھا اب تو انہوں نے اس کے بارے میں زیادہ سوچا نہیں اور اس کے بعد اپیرنٹلی دو تین بار پھر وہی چیز ہوئی انہوں نے مجھے بتایا نہیں انہوں نے وہی چیز کی دوبارہ دوبارہ سکر بریکر کو آگے پیچھے کیا ہاں جی تو وہ اب کل پر سو رات سے دو کمروں کے لائٹ پھر نہیں ہیا اور اب جو ہے وہ بریکر ٹرپ بھی مطلب کہ نہیں ہوا ہوا اور بریکر کو جب اوپر نیچے کرتے ہیں تب بھی اس کا کوئی اثر نہیں بڑھ رہا لائٹس ابھی بھی نہیں چل رہی ہیں تو میں نے مطلب میرے ایک فرینڈ ہے انہوں نے تھوڑا بہتے الیکٹریشن کا پڑا ہوا تھا تو میں نے ان کو فون کیا تو وہ کو بول دیں کہ وہ جو باشرومز میں بلگ نہیں ہوتے ہیں جو سوچ نہیں ہوتے ہیں جن کے ری سیٹ بٹن ہوتا ہے کہ کئی بار وہ بھی ٹرپ کر جاتے ہیں اور آپ وہ ڈونڈ ہو تو میں نے وہ ڈونڈا وہ ان کے گھر میں ہے نہیں نہیں پہ بھی اگر اس پر وہ ٹرپ والے بٹن لگے میں تب تو ہوگا ٹرپ اگر ٹرپ والے بٹن نہیں ہے تو پھر وہ نہیں نہیں ہوگا رہی تو وہ پھر مجھے بٹن بھی نہیں ملے اور اب مطلب کی وہ لائٹس بھی نہیں چل رہی ہیں تو مجھے یہ تھا کہ اگر آپ کسی الیکٹریشن کو جانتے ہیں تو آپ میں کچھ آئے نمبر دے دیجئے میں ان کو گول کر کے ایک بار بتا دیتا ہوں کیونکہ میرے کانٹیک میں تو سر نہیں ہے کوئی الیکٹریشن ایسے اچھا ہاں جی ہاں ہاں اسے کوششن تو میں نے ٹول دیکھنے کی کوشش کی تھی وہ دین ساڑھے دین سو ڈالر کا ٹول ہے جس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ آرے نہیں آرے آپ کام خود نہ کرو بھائی تین ساڑھے تیسو بیڈا بیز آیا جائیں گے کیونکہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہے ہم ٹپنیاں آ رہے ہیں دیکھیں گیس اور الیکٹرک جو ہے نا اس کو انشورنس کور نہیں کرتی اگر کوئی ہم لوگ جو ہے نا دیسی ٹوٹ کے لڑائیں گے ہاں جی ہاں جی نہیں میں دیکھتا ہوں میں ابھی تو باہر ہوں لیکن جیسی میں گھر میں جاتا ہوں نا تو کام تو ہے نا ایک پرابلم ہے اس پرابلم کو سالف کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہاں تو میں نہیں یار نہیں تو یہ ویڈیو بھی دیکھیں گے کیسی آتی ہے بات لمبی ہوتی جاری ہے اس کے بعد دوسرا ہے ایس ایچ کا ایفرمیٹری ویڈیو ڈیئر برو آئیم واشنگ گئر ویڈیوز ان ایوریٹھنگ گھٹ سم نالیج تھانکس برو گاڈ بلیس یو پلیز میک ای ویڈیو آف پاکستانی لائر ایٹ ہیلپس مور فور پاکستانی لائرز ان کینیڈا میں اس کے بڑی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو یہاں کا کورس کرنا پڑے گا آکے پانچے کورسی جس کے اندر ہوتے ہیں لیکن اس سے بھی کہیں اچھا کورس ہوتا ہے پیرا لیگل کا اگر آپ کورس کر لیں تو آپ کی گاڑی چل پڑے گی نیکسٹ زہد صاحب نے کہا فیڈبیک آن ویڈیو فرس پارٹ آ ویڈیو پیڈا بھی اس گریٹ انہوں نے ٹین ایٹی کی جو ویڈیو تھی اس کو انہوں نے کہا یہ دیکھیں اب اس کے پرندھیرہ آ رہا ہے کافی اچھا جی اس کے بعد ان کا question تھا کارپینٹر کا اس کا میں نے اس ویڈیو میں اس کے بعد جو تھوڑا سا آگے جب جائیں گے اس کا میں جواب ان کو دے چکا ہوں آف گریڈ لے انہوں نے سر اس موسم کو دیکھ کر جو فیلنگز آپ محسوس کر رہے تھے ویسے ہی میرے اندر چل رہی ہے یہ میری ویڈیو جو میں نے اس سے پہلے جو بنائی تھی جو تیز ہوا کل بہت تیز ہوا چل رہی تھی یہ دیکھیں نا پورے آپ کو یہ پتے وطے دیکھیں سارے گر چکے ہیں جو پیلے پتے تھے تو جی بالکل یہاں تو میری بہت زیادہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے میں ہائٹ پارک بغیرہ میں یا کئی ڈرائیو کر کے جاؤں اور فال کے نظارے کروں یہاں بے تہاشا جگہ ہیں ذرا ڈرائیو کر کے دور جانا پڑتا ہے لیکن کام کی کچھ مصروفیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس کے لئے ایک ایٹلیس آدھا دن تو لگے بیوٹی ہوتی ہے اور میں نے مارنا نہیں میں روٹ پہ اکیلہ ہی نا لون ولش کی طرح سے چل رہا ہوں کھکا دھوکا گاڑی یہ دیکھیں جی یہاں صبح کے وقت نیبروٹس کا یہ آل ہوتا ہے سردی اس وقت آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں نے جیکٹ حالانکہ پہنی بھی ہے لیکن لٹرلی مجھے سردی لگ رہی ہے ابھی تک میں نے اندر کی لیئرز کرنی شروع نہیں کی ہے کیونکہ میرے ہمیشہ جیسے سردی بڑھتی جاتی ہے میری نیچے ٹانگوں میں لیئرز بڑھتی جاتی ہیں ایک دو تین اور چھوتی پھر پینٹ اس حساب سے بیگی پینٹیں رکھی ہوئی ہیں اس کی جو کارگو پینٹس ہوتی ہیں جب جیگو والی چلے اس طرف چلتے ہیں اس طرف کی بجائے اس طرف چلتے ہیں ساتھ ساتھ روٹ کے بھی روٹ کے بھی نظارے ہوں گے تو جی بلکل ویڈیو کو دے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ویڈیو کو دے کر بہت زیادہ اچھا لگا آپ کا سٹائل بھی سزا مسکراتے رہو بہت بہت شکریہ جی جو بھی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بھی آپ بھی سزا مسکراتے رہیں کیونکہ یہ اس کیمرے کے اوپر جو ہے نا اس سے پہلے مجھے تو پتہ نہیں لگ دیکھا نا ویڈیو نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی ویڈیو کے اندر ایک فاکس آ رہا ہے وہ میں نے ایک والمارٹ کی ویڈیو منائی تھی تو پھر میں نے واقعی جب اور سے ویڈیو کو دیکھا تو دھوان دھوان سا نظر آیا کلیریٹی نہیں ہے اور ابھی بھی مجھے اس کیمرے کے اندر کلیریٹی نظر نہیں آ رہی ہے چلیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں یوزر نے کہا ہے آخر میں اس کے وی ایس ہے بہت ویڈیوزار گوڈ بہت فور کے ویڈیو کوالٹیز بیٹر بہت بہت شکریہ جی اچھا یہ ایک ہے جواب اس کے بعد پھر میں لاسٹ کوسٹن ہے جو سر میں نہیں اس کے بعد اور بھی بہت سارے بھئی سر میں یو اے ای میں یوز لیپ ٹاپ کا بزنس ہے میں کیسے کینیڈا سے لیپ ٹاپ بلک بائے کر سکتا ہوں جی میں بلکل اس کی نا تھوڑی سی معلومات لے کے آپ کو بتاؤں گا میرے ایک جاننے والے ہیں جاننے والے تھے کہوں گا ملے وے ان سے بہت عرصہ ہو گیا ہے تو یہاں پر بلک میں لیپ ٹاپ وغیرہ کی آکشن غالبن ہوتی ہے اور موسلی جو آکشن ہوتی ہے یہ گورنمنٹ کے جو لیپ ٹاپس ہوتے ہیں وہ مارکٹ میں زیادہ آتے ہیں تو یقینی بات ہے اس کے اندر اگر ڈگن کیا جائے تو پتہ لگایا جا سکتا ہے یہاں سے دو کام جو ہے نا بہت اس کے ساتھ ہوتے ہیں ایک بلک لیپ ٹاپ کا اور دوسرا سکرائب کا کام سکرائب جو ہے آج کل مجھے نہیں پتا پہلے بہت یہاں سے سکرائب کا سکرائب جو ہے پاکستان اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جایا کرتا تھا مین سردی لگ رہی ہے لیٹری سردی لگ رہی ہے میں نے صرف ایک اندر ٹی شٹ اور جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور بیٹری بھی میری ختم بنے والی ہے چلے دیکھتے ہیں کب تک کھشتا ہی ہے ولی صاحب نے کہا جناب ہمارا فوکس آپ کی باتوں پر ہوتا ہے تاکہ ریزلٹ پر بات کام کی ہے تو ریزلٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی باتوں کی حد تک ان کا ہے تاہی انفرمیشن وٹ آئی گیو تینکیو بہرمچ جی پھر بھی میری کوششی ہوتی کہ کوالٹی اچھی ہونی چاہیے ویڈیو بورنگ نہیں ہونی چاہیے جی میرے پاس تقریباً 200 کے قریب کلپس ہیں کلی میں نے سب کو جب کلپس بن کے آتے ہیں لیپٹاپ پہ آپ کے ہوتے ہیں تو اس کے پر یا تو گو پرو کا نمبر ہوتا ہے ایمیج نمبر یا ویڈیو نمبر اسیدہ ڈی جی آئی کا بھی نمبر ہوتا ہے پھر آپ اس کے ٹائٹل ڈالتے ہیں اس کے ان ویڈیوز کے اوپر آپ ہیڈنگ ڈالتے ہیں داکہ پتا ہو کہ یہ بجد لکسہ کی ہے یہ نبی موسیٰ کی ہے یا مقام یونس کی ہے یا صحابہ کاف کی ہے یا یہ جنگ اموتہ جہاں ہوئی تھی وہاں کی ویڈیو ہے تو میں نے ان سب کے کل رات کو بیٹھ کے ٹائٹل کیے ہیں کیونکہ میری را ٹائپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں پھر وہ جو ہم لوگ ڈیفرنٹ ٹاپ ناچ قسم کے ہوتلز میں ٹھہرے تھے گروپ کے ساتھ پھر ہفائیب سٹار ہوتلوں میں ٹھہرتے ہیں انٹرکون سے لے کے اور بڑے بڑے ہوتلوں میں تو ان کے جو ناشتوں کے نخرے ہوتے ہیں دو دو سو آئیٹم ناشتے میں تو ان سب کی ویڈیوز کے میں نے اور پھر ڈرائیونگ ان بیتلہم جیریکو اور ہیبرون اور چرچ اف نیٹیویٹی ایک اور ہے چرچ جو چرچ اف سکرپس پر زبان پر نہیں چڑھتا ہے نو ٹریس موسنگ تو لوگ دیکھیں لوگوں کے ہاں ایک چیز دور دکھاتے ہو چلے اچھا ہوا وہ زبا کے وقت آئے ہمیں ہالوئین آنے والا ہے ہالوئین کی یہ جو گھر ہے نا یہ بہت زیادہ ہالوئین کو بناتا ہے زبردست قسم کبھی سے شروع کی ہے اکتوبر کے مہینے میں اور رات میں بڑا حرور سین بناتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ زبردست محل بنا دیا ہے انہوں نے ہالوئین کا گھاس باز دیکھیں جل چکی ہے ساری یہ مکان بھی فور سیل لگ ہے شین وال جی واو دیکھ لیں بیئر اگر کسی کو یہ مکان لینا ہو تو ان سے کانٹیک کر سکتا ہے اچھا یہ مکان فور سیل آگیا ہے یہ ہوتا ہے نیبرونڈ میں نکلیں تو ان پتہ لگتا ہے تو جی میں اسرائیل سے جی ایک اور اس کے بعد ہے وین یو آر گوئنگ تو اسرائیل تو میک ملاکس اچھا ہاں اسی پہ بات کرنا سا میں تو میں جی آگیا ہوں اسرائیل سے اور بیچ میں اتنے زیادہ لوکل کینیڈین ایشیوز کے اوپر یہاں کی جوب یا امیگریشن سے ریلیٹڈ اتنے زیادہ کوششن ہوتے ہیں کہ میں اس طرف نہ جا نہیں پا رہا ہوں اور ابھی دو ویک بات وہ بھی میں ڈیکلیئر نہیں کروں گا ستہ تاریخ کا میری روانگی ہے اور دو ویک کے لیے میں جا رہا ہوں اور بہت دور جا رہا ہوں بہت دور جب وہاں پہنچوں گا یہ اس سے پہلے موں سے نکل گیا بڑ بولا تو ہوں میں تو وہ الگ بات ہے تو میں جو نا اس کے بعد اس کے بعد میں ڈیکلیئر کروں گا کہ میں کہاں پہنچ گئے ہوں تو دو ویک بات گئی ہے چونکہ ونٹر آ رہا ہے اور اب مجھے بھی یہاں سے نکلنا اور لٹری اس وقت اتنی سردی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت بھی باہر کا ٹمپریچر جو ہوگا دو یا تین یا چار تو ہوگا ہوا ٹھنڈی ہے دیچے کچھ میں نے پہنا نہیں ہے سوائے یہ الکی سی ونڈ بریکر جیکٹ ہے جو دیکھیں پتے پتے سارے گر گئے سب پیلے رنگ کی جو ہے چلیں یہاں سے چلتے ہیں آپ کو زیادہ نظر آئے گا درخت وغیرہ کے کلر اچھا جی اس کے بعد ایک کمنٹ ہے سلام علیکم ام سنگل ای وانٹ ٹو گو ٹو کینیڈا ایم کوکنگ نائس نو پریزنٹ ان کینیڈا سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ انگلیش ان کی کافی بروکن ہے تو یہ کوک ہے جو میں نے اندازہ لگایا ہے اور یہ کینیڈا آنا چاہتے ہیں جو بلکل جی آپ کینیڈا بلکل آ سکتے ہیں آپ کسی بھی وہاں کا جو کنسلٹنٹ ہے کوئی بھی امیگریشن کنسلٹنٹ ہے اس سے بات کریں اور آپ کو چاہیے جواب آفر چاہیے اور کسی طریقے سے اگر آپ کینیڈا آ جاتے ہیں ویزٹ ویزے پہ تو پھر تو آپ کسی بھی یہاں پر ریسٹورنٹ سے بات کریں بے تہاشر ریسٹورنٹس ہیں اگر وہ آپ کو الیم آئی اے نکلوا دیتے ہیں اور آپ ان سے کانٹریک کر سکتے ہیں کیونکہ جو جینیڈ ریسٹورنٹس ہوتے ہیں جن کو واقعی آدمی چاہیے ہوتا ہے تو وہ الیم آئی اے بھی نکلوا دیتے ہیں آپ دیکھیں کتنے روٹ کے اوپر پتے اور فال کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر ذکر کر چکو ٹیلر کا کام کیسا ہے پلیز ٹیل می ٹیلر کا کام کوئی بھی نہیں ہے بھائی آپ لیکن آگے کی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر آپ کو ٹیلر کے بارے میں انہیں ان دی ٹیل جل سے جل نہ صرف بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے میری اپنی جو ہے نا سردی کے ویسے حالہ ڈاؤن ہو رہی ہے ٹھیک تھاک سردی ہے یہ دیکھیں فال کے رنگ اس پوزے کو دیکھیں بھی پلس اس کیمرے کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کیمرے کا ٹیسٹ اس لیے مجھے ضروری ہے کہ میرا جو آگے ٹریپ ہے اس میں مجھے ایک اچھا کیمرہ چاہیے اور ایم نہ ٹیپی میں سیٹنگ آف می گو پرو اگر اس کی ویڈی اچھی آئی تو پھر اس سیٹنگ کو فائنل رکھوں گا کیونکہ ہو جائے گا پلس میں پاس اب ٹائم شورٹ ہے کیونکہ پھر پس ہاں نیکس ٹیوزڈے کو تو آٹھ ہی دن رہ گئے بلکہ دو ویگ بھی کہاں سے تو نیکس ٹیوزڈے کی بھی صبح صبح ساڑھے تین بجے کیا نام ہے ائرپورٹ پہ پہنچانا ہے کیونکہ فلائٹ جو ہے میری وائیہ یو ایس سے یہ دیکھیں بھی یہ دیکھیں یہ یارڈ بیسٹ رکھا ہو آج گارویج جانا ہے بلکہ کل جائے گا یہ نہیں کہ درختوں کی جب یہ فال میں درختوں کی کٹائی بٹائی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں کوئی نالا ایسا نہیں ہے جہاں جا کے آپ پھیک سکیں مجھے لاہور کا ہے کہ وہاں نالے پہ لے جا کے لوگ کچھرا پھیک دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہونٹیپو سے بیگ آتے ہیں اور اس کو جب گارویج جانا لفظین ہوگا تو اس دن یارڈ ویسٹ میں جب پک ہوگا تو یہ بھی ساتھ پک ہو جائے گا جب گارویج جانا لفظین ہے جب گارویج جانا لفظین ہے چیز یارڈ ویسٹ میں جب پک م موسیقی